نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کرنٹ افیر انڈیا اور ورلڈ والا انٹرنیشنل اور نیشنل اور یہ آپ کے لئے آگا میں آریس پر ایکجام اور اگر اسکول ویکھا تا پرکشاہ آتی ہے ہوتی ہے پرکشاہ جب کبھی بھی چار سمینے بعد بھی تو بھی اپیوگی رہے گا اور بھی کوئی آپ ایکجام کے تیاری کر رہے ہیں جس میں کرنٹ افیر آتا ہو تو اس کے لئے اپیوگی ہے تو پڑھ لیتے ہیں شروع کرتے ہیں اور یہ جو ہے گھٹنائی جو ہے اس میں جولائی کی ہے اور اگست دوہجار تیس ہم پڑھ رہے ہیں پردہان منتری سری نریندر موڈی جی کی ویدیش یاترائیں دیکھوا آپ کو پتہ ہی ہے کہ موڈی جی کی ویدیش یاترائیں خوب ہوتی ہے اور بہت سارے دیسوں کے دوارہ ان کو سممان بھی ملا ہے اور یہ دیس کے سروت سممان جو ہے ان کو الگ الگ دیسوں کے دوارہ جیسے یو اے ہی ہے مصر ہے فرانس ہے حالے میں فرانس کے دوارہ اس سے پہلے مصر کے دوارہ دیئے گئے اور اب تک کل ان کو ایسے چودہ راشتری سممان جو ہے ان میں سے ادھکانس عرب دیسوں کے بھی ہے ان کو مل چکے ہیں دیکھو یاترہ کرنا ویسے کئی وارہ ہم مجاک میں سے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سوک کے لیے یاترائیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے یاترہوں سے ویدیس سمند مجبوط ہوتے ہیں نیتیاں تئے ہوتی ہیں دوی پکشیاں سمجھوتے ہوتے ہیں اور یاترہ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے جیسے مان لو ہم اگر نورملی دیکھتے ہیں تو ہم کبھی یاترہ کرتے ہیں مان لو آپ لوگ ہم لوگ تو بس میں جاتے ہیں یا مان لو کہیں رکھتے ہیں ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں سیٹ نہیں بیٹھتا رات کی نیند ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں ایسے پریسان ہو جاتے ہیں اپنے گھر پہ جا کے آرام کریں گے نیتا لوگ ہیں ان کو آپ دیکھئے جیسے ہم ایک پکس دیکھتے ہیں ان کا بہاری پکس کیفائی پشٹال اسٹار ہوتل میں رکھتے ہیں لگزری گاڑی میں رہتے ہیں ایرو پلین میں بھی ٹوپ کلاس میں جاتے ہیں ضروری بھی ہے کیونکہ آج ان کا ایک دن یہاں ہے کل امریکہ ہے دو دن بعد آسام ہے اگلے دن پھر تیلنگانا ہے پھر کہیں جب مقسمی رہا تو نیتاؤں کا شیڈول ایسے ہی مان لو ودایق ہے یا کوئی اور کوئی جو نیتا ہے منتری ہے ان کی لگزری گاڑیاں ہوتی ہیں کیوں کیونکہ ہم اگر اس استطحے میں جا کے دیکھیں تو ان کا آدھا جیون جو ہے وہ تو گاڑی میں ویتیت ہوتا ہے آج مان لو اجمیر ہے تو کل کل کئی بیوائی پروگرام ہے الور وہاں گئے اگلے دن پتا چلا کہ وہاں پہ ریلی اپالی تو وہاں گئے تو ان کا آدھا جیون اس گاڑی میں بیٹتا ہے تو وہاں اگر لگزری نہیں ہوگی تو وہ پھر آرام کھاں کریں گے تو اس پرکار سے جو یاترہیں جو ہیں تو یہ میں نے ان کا توڑا سا دوسرے پکس کی جکر کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں موڈی جی کی یاترہ کی تو جون کے مہینے میں انہوں نے 21 جون یوگ دیوست یونوں میں ہی منایا تھا تو امریکہ کی یاترہ کی تھی اور اس کے بعد میں مصر کی یاترہ کی تھی ان کا وہ ٹیور بنا تھا امریکہ اور مصر کا تو اس کا ورنم تو ہم جو جولائی والی کلاس پڑھیں گے اس میں ڈیٹیل ہے اب فرانس کی یاترہ کی بات کریں تو جولائی میں اب ہی جولائی میں کی تیرہ اور چودہ جولائی تو فرانس جو ہے وہ یوروپ میں ہے اور پیریس اس کی رازدھانی ہے جو کسی ندیکھے کنارے ہیں اور فرانس میں کرانتی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہوگا آپ ایک سات آٹھ نو یہ سن یاد رکھ سکتے ہیں ملکہ سترہ سو نوازی میں چودہ جولائی کے دن وہاں پہ جو کرانتی ہوئی تھی اس کی شروعات مانی جاتی ہے جو باز تیل کا درگ تھا کرانتی کاریوں نے اس کو گرا دیا اور اس کے اندر جو کیدی تھے جن کو کی راشتروادی کبھی وغی بھی تھے ان کو نکال لیا تو اس کے بعد اس سے پہلے وہ ٹینس کورٹ کے سپت وغی بھی ہوئی تھی تو چودہ جولائی کو اس کے بعد سے فرانس میں جو آجادی کے دیو اس کے روپ میں بھی بنایا جاتا ہے جو راجہ تھا لوی سولوان اس کو پہ رٹا دیا گیا تھا مارسیلے جو ہے اس کا راشترگان جو ہے وہ تھا تو اپنے یہاں پر بھی چھویس جنوری کو آتے ہیں مصر کے راشترپتی آئے تھے تو ویسے ہی موڈی جی جو ہے وہاں کے کاریکرم کے مکھے اتیتی بنے تو چودہ جولائی آپ یاد رکھیں دیکھو جولائی کا مہینہ ساتوان مہینہ ہوتا ہے نا سادونی ہوتا ہے چودہ تو چودہ جولائی سترہ سو نوازی کو فرانس کی کرانتی ہوئی تھی تو اسی اپلکس میں جو ہے چودہ جولائی کو فرانس کا سوطنطرتا دیوست منایا جاتا ہے باس تیل دے تو موڈی جی اس کاریکرم کے مکھے اتیتی جو ہے وہ تھے آگلی بات موڈی جی کو فرانس کا سروط سممان گرینڈ کروس آف دے لیجن آف آنر ٹھیک ہے تو یہ آنر سممان ہو گیا تو آپ گرینڈ کروس یہ نام ورڈ ایک سب دیس میں سے پھکڑ لے گرینڈ کروس ٹھیک ہے تو یہ کہاں دیا گیا فرانس جو ہے نا فرانس کے دوارہ دیا گیا تو کیوسن بن سکتا ہے کہ یہ پروسکار موڈی جی کو کس دیس کے دوارہ حالے میں دیا گیا فرانس کے دوارہ تو یہ موڈی جی کو اب تک ملا دو ہجار چودہ سے یہ پردان منتری ہے دو ہجار تیش چل رہا ہے دس سال انے والے ہیں چودہ سروط سممان ہے یہ آپ کو اگلی کلاس میں جو چودہ کون کون سے ملے ہیں وہ آپ کو پورے بتا دیں گے آپ ان کو یاد کر لینا تو اب تک ملا یہ چودہ سمان ہے بھارتی سسستر بلوں کی ٹکڑی بھی وہاں اس کاری کرم میں بھاگ لیا اور فرانس کے ریشتر پتھی جو ہے وہ ایمین میکرو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ مہدی جی ہے یہ میکرو ہے ٹھیک ہے اور فرانس کے پردھان منتری بھی ہے وہاں جیسے اپنے یہاں پردھان منتری جو ہے وہ پرموخ ہے اور کاری پرموخ راشتر بتی وہاں اس کا بپریت ہے وہاں یہ جو ہے نام ماتر کے پرموخ ہے تو محلہ ہے ایلیزابیت بورن رافیل آپ کو پتائی ہے فرانس سے ہی یہ لیے تھے ہم نے تو رافیل جیٹ نے بھی وہاں پھلائی پاسٹ کیا پردسن کیا فرانس کی یوگ شکش کا ہے چارلوٹ چوپ پر سرچ کرنا سو ورس سے بھی زیادہ کی ایک یوگ شکش کا ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ان سب سے موڈی جی نے ملاقات کی پردان منطری سے راشتر پتی سے یوگ شک شک سے کئی اور کمپنی کے سی یوڈ سے موکھ تا یا کیوش سن یہ بن سکتا ہے یہ پرسن یہاں سے بن سکتا ہے اور باس تل ڈے سو تن تاریخ وہاں پنڈو بھی فرانس ہیں ترشنا یہ ایک اپگرہ جو ہے وہ بھی لونج کیا جائے گا بھارت اور فرانس کے دوارہ سنگ روپ سے جو ہے اگلا ہے فرانس میں بھارتی یو پی آئی یو پی آئی کو لے کر بھی کیوشن بنتے ہیں ٹھیک ہے تو فرانس میں بھی جو ہے یہ لونج کی جائے گی جیسے اپنے فون پہ گوگل پہ پی ٹی ایم سے سیدھا ٹرانس پر ہوتا نا تو وہاں پر بھی اس پر کار سے ہونے لگے گا رافیل جیٹ کا بھارت جو ہے نو سینک روپ جو ہے وہ بھی لے گا اس کے 26 سیٹ جو ہے وہ بھارت فرانس کی ساجیداری کی 25 ورس گانٹ جو ہے 25 سالوں سے چل رہا ہے اور روڈ میں 2047 موڈی جی نے لال کے لئے سے بھاسن دیا 5 گھنٹے کا قریب اس میں بھی اس کا جکر کیا تھا کہ 2047 میں بھارت جو ہے آزاد 100 سال ہو چکے ہوں گے تو پریاس یہ ہے کہ 2047 تک بھارت ایک وکشت دیسوں کی سرینی میں سامل ہو جائے تو اس کے لئے قریب 25 سال بچے ہیں تو 25 سال کا ایک چیلنج ہم سب کو دیش واشیوں کو موڈی جی نے دیا تھا لال کے انگلینڈ کی بات کریں تو یہ انگلینڈ ایک دوی پی دیس ہے United Kingdom UK بھی بولتے ہیں اس کو انگلینڈ بولتے ہیں Great Britain بولتے ہیں اسی کے پاس میں آپ دیکھ پائیں گے یہ بیچ میں تھوڑا سمودھر ہے جس کو انگلیس چینل کھا جاتا ہے کئی لوگ اس کو تیر کر پار کرتے ہیں یہی کہانی گھومتی زرمنی فرانس یہ اور اٹلی یہ چار ایوروپ کے پرمک دیس ہے جو کہ آپ دیکھتے ہیں چاہی جی بیس کی بات آؤ چاہی جو یونو کے جو پانچ ستائی سدش ہیں ان کی بات آؤ تو اس میں بھی فرانس کائن کا نام آتا ہے اور آس پاس کے دیسوں میں جیسے پولینڈ ہے یوکرین یہ بھی یوکرین پہ حملہ کیا تھا روس نے اس کو لے کے فن لینڈ یہاں اوپر ہے جو بھی ناٹو کا سدش بن گیا ہے یہ ٹرکی ہے سیریا اراک پھر پاکستان پھر بھارت اور یہ ٹونی شیہ مورکو یہ افریقہ والا آجاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ جل سندھی ہے یوروپ اور اس کے بیچ میں تو مکہ کہتا ہے یہ جو ہے فرانس یہاں پہ ابھی یاترہ رہی ٹھیک ہے اگلی ہم بات کریں اگلا جو موڈی جی یاترہ تھی وہ تھی UAE کی تو پہلے ہم نقصے میں UAE دیکھ لیتے ایرکہ ویسے سیوکت عرب امیرات تو اس میں سات امیرات ہے مطلب سات اسٹیٹ ان کو کہہ سکتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کو کہ ایران اوپر رہ گیا اور یہ جو بیچ میں پرسیان اربیان گلف ہے یہ کتر ہے یہ سعودی عرب ہے یہ اومان ہے تو یہ یلو کلر والا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ UAE ہے UAE کا آپ دیکھ لیجے جیسے اس میں سات امیرات ہے آبو دھابی رازدانی بھی ہے اس کی دوبئی لوگ کئی بار جاتے ہیں نا پھر لوگ کے سوٹنگ مگر کے لیے اور کے لیے گھومنے کے لیے دوبئی بھی اسے میں آتا ہے سارجا ہے تو پہلی یاترہ ہوئی 14-13 جولائی کو فرانس پھر آتے وقت UAE تو UAE میں سوٹنگ عرب امیرات میں پندرہ جولائی پانچویں یاترہ ہے یہ کہاں کی سوٹنگ امیرات کی اب تک موڈی جی کے پانچویں یاترہ وہاں کے راشتر پتی ہے محمد بن جائد ٹھیک نام تھوڑا سوٹ کر دیا میں نین کا اور پھر COP جلوائی پریورتن کو لے کر جو سمیلن ہوتا ہے تو اس کا 28 سمیلن ہے وہ UAE میں ہوگا تو اس کے ادھیکس بھی نکت کیے گئے ہیں تو اس کے منونیت ادھیکس ہے دکٹر سلطان الجابیر تو ان جابیر سے موڈی جی کے دو یات رائیں ایک تو فرانس کی جہاں سے سروت سمان ملا سوط تنتردہ دیو میں سامل ہوئے اور پھر آتے سمیں UAE جہاں پہ انہوں نے جو COP سے سمبند جو دیکھ سا ان سے بھی ملاقات کی اب بات آتی ہے امریکہ کو لے کر چونکہ ہم انتراشتری پر درست دیکھ رہے ہیں تو امریکہ کو لے کر کیا کیا گھٹ گھٹی ہے پسلے مہینے میں تو اس میں مکھیتہ یہی ہے سیونگ طرز امریکہ تو اس کا جکر جو امریکہ نے کیا کیا ہے کہ بھارت کی جو بھی پراجین کلاکر تھی ہیں کوئی مورتیاں ہے کوئی اور یا پھر کئی بار تسکری کے روپ سے بھی بیش دیتے تھے لوگ تو وہ کلاکرتیاں امریکہ واپس لوٹا رہا ہے بھارت کو تو اس سے بھارت کو حالی میں ایک سو پانچ ابھی ابھی مطلب ایک سو پانچ لوٹائی ہے جو کہ اوید تسکری سے وہاں پہنچ گئی تھی اور اس سے پہلے دو ہزار سولہ سے ان کو لے کر چرچائیں چل رہی ہے امریکہ نے کہ آپ کی قیمتی جی ہم آپ کو واپس دیں گے تو دو سو اٹھتر کل اب تک پراجین وستویں بھارت کو لوٹا دی ہے امریکہ یہ بات ہوئی اب اس میں ابھی موڈی جی نے من کی ملائیں اس میں چار بھارتی ملکی ملائیں بھی ہے تو گروہ کی بات ہے کتنی ہے چار یہ self made کا مطلب انہوں نے خود نے سارا سب کچھ تے کیا ہے تو کون کون ہے اس میں تو سب جی سری الل تو ویسے تو یہ فشت ہے بھارتی ملائوں میں اور ویسے ان کا اوڑا پندروائستان ہے 2.2 billion ڈولر کی ان کی سمپتی ہے اس کے بعد نیرزا سیٹھی نیہ نرکھیڑے اور اندرا نوئی اندرا نوئی پیپسی کو کی شیو ہے کئی سالوں سے آپ ان کا نام پڑھتے آ رہے ہیں اکبار وغیر میں اکبار میں اور میں تو اب اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چاروں نام آپ کو یاد کر نے جی سری پہلا مطلب بھارتی ملائوں میں پہلا جی سری نیر جی سری نیر جی 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 یاد رہی جی سری جی سری نام جی سری جی سری یہ امیرکا مہادیب ہے ادھر جو ہے یہ اٹلانٹک جو ایس کی آکرتی کا ہے وہ ہے ادھر پیسیپک یعنی پرسانت مہاشاگر ہے یہ اوپر کناڈا ہے جو کی بیشوہ کا دوسرا بڑا دیش اچھے تربل کے آدار پہ یہ امیرکا ہے جس میں اس پرکار سے چوکور بنے ہوئے جو کی پچاس راجیوں کا ایک ہے اس کی نیچے ہے میکشی کو جو چاندی بگر کے لئے جانا جاتا ہے یہ نیچے آجاتا ہے ساؤ امیرکا جس میں براجیل بگر دیش آجاتے ہیں تو امیرکا جو ہے وہاں کی یاترہ بھی کی تھی موڈی جن پسلے مہین اور جو کلا کرتی ہوں لوٹ آئی ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کون آپ گیس کی جیئے یہ ہے سری لنکا کے راشتر پتی رانیل وکرم سنگھ ہے جو ابھی بھارت کی یاترہ پر آئے اکثر سری لنکا کی راشتر پتی رانیل وکرم سنگھ ہے اور موڈی جی جو نیتی ہے جیسے لک اسٹ کا ایکٹ اسٹ ہی ہی پڑوسی ہے ہوتا ہی ہے آپ کے گھر میں کوئی بستو بنی چیز بنی ہے آپ کے پاس کوئی سویدہ ہے پڑوسی کے پاس نہیں ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں سری لنکا میں اب یہ ایمپورٹ ہے آج کل آپ کو پتا ہے ٹیو پیک کون بنے گا کروڑپتی لوگ پریہ کاری کرم امیتہ بچن جی کا چل رہا اس میں بھی پوچھا گیا تھا کہ سری لنکا یعنی تیرون سنسو دن کیا تھا یہ یاد رکھنا اس کا جکر کیا تھا موڈی جی نے تو 1987 سنسو دن ہواتا تیرون اس میں یہ بات تھی سری لنکا میں دو مکھے سمدھائی ایک تمیل سمدھائی جو کل سمدھائی اور ستہ میں بھاگیداری اس کے کم ہے اور بہت سمدھائی ہے وہ موڈی جی جی جو بھاگیداری ملے تو یہ ہوئی اپنی کچھ گھٹنائی اب ہم دیکھتے ہیں ون لائنر فیکٹ کے روپ میں تائیوان تائیوان جو ہے اس کی رازدانی ہے تائیو چونکہ ایک ستنتر راشتر کا دردہ اس کو نہیں ہے چین کے اندر میں ہے تو یہ بھارت میں ممبئی میں آرث سانسکرت کی اندر مطلب دوتا آواز تو اس کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ ستنتر نہیں اس لئے تو یہ آرث سانسکرت کے اندر ممبئی میں کھولے گا بھارت کی آرث راجدانی ممبئی مانی جاتی ہے بھارت فرانس کے مارشلے سہر میں مانی دوتا آواز کھولے گا مارشلے وہاں کا راشتر گان بھی ہے سہر بھی ہے امریکی سنسط نے پرستا پاریت کر کے ارونہ چل پردیش کو بھارت کا ایبھین انگ مان لیا ہے حالانکہ بھارت نے مان نہیں رکھا ہے پرنطو امریکہ نے بھی پرستا پاریت کر کے کہہ دیا ہے ناٹو ناٹو کا 31 سدش فنلینڈ 31 مہینے میں جیسے جولائی چل رہا ہے اگست چل رہا ہے تو جولائی اگست دونوں 31 سدش ہو چکے ہیں فنلینڈ اور 32 کے تیاری چل رہی ہے سویڈن کو بنانے کے پریہ جاری ہے اس کو بھارت اور تھائی لینڈ نے آرث سہیوگ بڑھانے تو میکانگ کیا ہے میکانگ ایک ندی ہے ٹھیک ہے میکونگ میکونگ رائیور ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ چائنا سے آتی ہے اور انڈیا کے باہر سے یہ ہے جسے میامار والا حصہ تو میامار کے باہر سے ادھر سے نکلتے ہوئے اور یہ تھائی لینڈ ہے تھائی تنام یہ تنام لاوس ہے کمبوڈیا ہے تو یہ میکونگ رائیور کو لے کر جو سمجھوتا بناو ہے دیش تو اس میں ابھی بھارت جو ہے بھارت کا بھی اس میں ہے بھاگی داری ٹھیک ہے تو کیوں سن یہاں یہ بن سکتا ہے کہ میک میکانگ اور گنگا اپنے گنگا نہ دی ہے ادھر سے میکانگ گنگا سمجھوتا کس دیش کے ساتھ ہوا ہے تو اس میں آپ کیا رکھنا ہے تھائی لینڈ یو اے مہا سچیو کون ہے انٹونیو گوٹی ریس یاد رکھنا ہے آپ کہ آگرہ ہے پر بھارت کو گلوبل کرائیس ریسپونس گروپ میں سامل جو کیا گیا ہے گلوبل کرائیس یعنی اگر کوئی انتراشت سنکٹ کرونا کے جیسے آتا ہے پھر دو ہزار بائس میں یہ گروپ تو بھارت کو بھی اس میں چیمپئنس گروپ میں سامل کر لیا ہے اور اس کے مدعے میں جیسے خادی شرکشا اورجا ویت اس پر کار کے مدعے ہیں بھارت کی اور سے اس کے اپنی انتراشتری ہیں اب ہم دیکھتے ہیں راشتری گھٹنائیں تو انتراشتری گھٹنائیں کلیر ہو گئی ہوگی آپ کے راشتری گھٹنائوں کی بات کریں تو راج سبھا راج سبھا میں آپ کو پتائی ہے کہ جو اپراشتر پتی ہوتے ہیں وہ راج سبھا کے پدین سبھا پتی بھی ہوتے ہیں ورطمان میں کون ہے سری زگدیپ دھن خڑ سدھن کے پدین سبھا پتی ہے تو ایک سبھا پتی ہوگے دوسرے ہوگے اپ سبھا پتی تو ایک ہے اپ سبھا پتی یہ آپ فوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں پاس والے سری ہری ونس نارائن سنگ یہ اپ سبھا پتی اس کے باوجود بھی ایک اپ سبھا پتی کا اور پینل اور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دونوں ہی انوپستیت ہو تو ان میں سے سنبھالتے ہیں کارے کرتے ہیں تو آپ سکتہ پڑھنے پر سدن کی ادھ کرتا ہے تو اس میں امپورٹینٹ ہے ایک تو راجستان سی جوڑے گنسیامجی تیواری اور چار مہلائیں یہاں سے کیوشن بن سکتا ہے تو جولائی میں پینل کا پونر گھٹن ہوا جس میں آٹھ سدشیوں میں سے 50% پچاس پرتیس یعنی چار مہلائیں بھی بنی ہے ان کو اپا دیکھ پینل میں بنائے گئے ہے سمیدان کے انوشید 118 1 میں چار مہلائیں کون کون بنی ہے تو آپ پھوٹو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے ایک نمبر پہ اس فانگ نون یہ ہے پیٹی اوس جو کی پرسید دھاوک ایک لیٹ رہی ہے یہ ہے فوجی آخان اور یہ سول تا دیو ٹھیک چار تو بھارت کے اوپر آشتر پتن نے گوسنا کرتے ہوئے جو ہے یہ لین کو لیا چار کے نام دیکھ لو پیٹی اوس ایس فانگ نون ڈاکٹر فوجی اور سول تا دیو پیٹی اوس فانگ نون فوجی اور سول تا دیو پیٹی اوس دھاوک ہے یہ ان کا ایس فانگ نون ان کو لے کر ایک اوپر بن سکتا ہے کیوشن بن سکتا ہے ورطمان میں سنسد میں کل مہیلا سنسد ایک سو پندر ہے جس میں سے لوک سب میں 82 82 82 اور راج سب 33 ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور راجستان سے گنسیام تیواری بھی اس سب سب پتی پینل میں سامل ہوئے ہیں چار مہیلائیں ہوگی چار پروس ہوگئے تو گنسیام جی تیواری بھی اس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں سے بہت امپورٹنٹ ہے اب ہے سینے کی سکول سینے سکول کئی ہے دیش میں لگ بھگ 33 نیٹ پہ 33 سکول بتا رہے کہ 33 ہے تو بھارت کا پہلا سہہ کاری باقی تو جو ہے گورنٹ کے ہیں سہہ کاری جو اسکول ہے وہ پہلا اسکول بنا ہے گزرات میں گزرات میں موڈی جی کا ایک گرہ جن پدہ مہ سانہ میں بنا ہے کلیر ادھ گھاٹن امیت سہ جو ہے گرہ منتری ان کے دورہ کیا گیا اسکول کا نام سری موٹی بھائی چودری ساگر سینک سکول سری موٹی بھائی جو ہے ان کی یہ جنم ستاب دی تو اس کے اپلکس میں یعنی یہ کوئی دیری سنستہ پک ہے ساگر دیری تو یہ ایک سہہ کاری سنستہ ہے دود ساگر دیری اس کے دوارہ سنسالت کیا جائے گا تو اس کے سنستہ سانہ میں یا پھر جیسے کہ یہ کس کی ہے تو سہہ کاری ہے یہ اس کا لوگو ہے موٹی بھائی چودری اس میں ہو جائے گا ساگر سینک سکول اور سری موٹی بھائی چودری ساگر سینک سکول اگلا جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ سورت ڈائیمنڈ ایکسینج سورت جو ہے وہ بیابار کے لیے جانا جاتا ہے ہیرانگری حالانکہ ابھی نیوز میں چل رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے یہ مارکٹ تو یہاں پر ایک بہت بڑی بیلڈنگ جو ہے وہ بنی ہے بہت بڑا ایک کاری آفیس تو وہ امریکہ کے پینتانگن سے بھی بڑا ہے اس لئے دونیا کا سب سے بڑا کاری ہو گیا سب سے بڑی بیلڈنگ نہیں سب سے بڑا کاری جہا پہ لوگ کام کرتے ہو تو گزرات کے صورت میں یہ نرمیت ہوا ہے اور ہیرہ بیابار کا کندر ہے جہاں 65,000 کرمچاری کام کر سکھیں گے ہیرہ بیابار کے جو پندرہ منجیلہ ہے دیکھتے ہیں اگلا گھٹنا کرم یہ ہے نیتی آئیو کو لے کر کچھ جڑ جائیں نیتی آئیو کیا ہے اس نے سوچکانک جاری کیا ہے نیریات تیاری سوچکانک اس کو لے کر بھی کیوں سان آتے ہیں پوچھے جاتے ہیں نیتی آئیو کے جو CEO ادیکس ادیکس ان کی بھی ہم جکر کریں گے تو پہلا اسطان رہا ہے تمیل لادو کا ٹھیک ہے اس میں یعنی نیریات یعنی سوچکانک میں تمیل لادو تو اس کو آپ اس سے بھی آتک سکتے ہیں کہ پھشت آیا ہے تو تمیل لادو خوشی کی بات لادو بانٹے چار آدار اسطم اس میں دیکھے جاتے ہیں نیریات کی نیتی ویعاپار ایکو سسٹم ویعاپار اتنا نیریات کیا اتنا نیریات کیا کہ جام لگا دیا راجستان کا میدانی راجی اس میں الگ راجیوں کی سوچی ہے تو میدانی راجیوں میں آتا ہے تو اس میں چھٹا اسطان رہا ہے راجستان کا میدانی راجیوں میں نیتی آئیو کے سی او سری بی وی آر سو برے منیم یہ نیتی آئیو کے سی ای او ہے یعنی مکہ کاری 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 ہے یہ یاد رکھنا ادھیکس ہمیشہ پردہان منطری ہوتا ہے موڈی جی ہے سی او کے اپاد سومن کے بیری ہے اور اس تا اپنا 2015 میں ہوئی تھی آپ کو جان کری ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں ساگر تو پوچھا جا سکتا کہ ساگر کیا ہے یا پھر اس پرنالی کا نام کیا ہے جو سمون میں نیو گی سن کو لے کر اس تاپیت کی جارہی سعودی سعودی انتر ویس ویس اپ گرہ پرنالی ہے یہ دیسوں کے بیچ میں بھارت کے دوارہ تیار جس میں سمون یاد رکھنا ساگر ساگر کیا ہے یہ بھی پتا ہو اور نام کیا ہے کہ ساگر پی جی آئی ڈی ریپورٹ کا سمن پی جی آئی ٹھیک دی مطلب ڈی شکریٹ تو پرپورمنس یہ اس کا کچھ ہے نام تو ریپورٹ کا سمن کس سے ہیں تو سکھ شا اور ساک سردہ سے پرچیشتہ فرسٹ سیکھنڈ پرچیشتہ ٹو جو لیول ہے ون میں تو کسی کا نام نہیں آیا وہ الگ رین کا مان نام تو پرچیشتہ ٹو لیول میں پنجاب اور چندگر راجستان آکانکشی ون میں سوچی میں آیا تو یہاں سے سیدھا بن سکتا ہے جل جیون میسن جو کی لوگوں کو جل کنیکشن سوچ جل اپلپ کرانے کے لیے ہے تو اس میں ایک ڈیجیٹل اکاردمی بھی بنائی ہے اور اس کی ستاپنا کے لیے پیجل اور سوستہ ویبھاگ تتھا ایک انجیو ہے ایک اینڈیا اس کے ساتھ میں سمجھو تا کیا ہے سمجھو تو ایک ایک پچھا گیا کاری سمو کی تیسری بیٹھک جیسے ویمن کی پہلی بیٹھک دوسری بیٹھک اس میں پہلی دوسری تیسری اسے شینکڑو بیٹھک ہوئی تو سنسکرتی کاری سمو کی بیٹھک ہمپی میں ہوئی جس میں لمبانی وستر پر کڑھائی وستوں کے سب سے بڑے پردرشن کو لمبانی کیا ہے یہ کرنا ٹک سائیڈ کی وستروں پر کڑھائی کی کلا ہے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں پھوٹو میں یہ تو اس کلا کو پردرشت کیا گیا چونکہ یہ بیٹھک کون سی تھی سانسکرتی کی تھی سانسکرتی کلٹرل تو اس کو پھر وہاں پہ گینیز بک میں بھی مانا گیا ہے اس اتنا بڑا پردرشت تھا یہ لیے لنبانی کیا پرسن بن سکتا ہے یا پھر یہ بیٹھ کان ہوئی تو UNDP اور Oxford ویسو ویدی دیالے کے دوارہ ویسوک بہو آیامی گریبی سوچ کانک جاری کیا گیا جس میں پسلے پندرہ برسوں میں بھارت اس کے علاوہ کچھ اور دیش جو ہے وہاں پر گریبی میں بڑی گیر آوٹ آئی اچھی بات ہے بھارت میں 41.5 کروڑ لوگ گریبی سے باہر نکلے ہیں 41 کروڑ لوگ 2019 سے 21 کی بات کریں تو اب 16 پرتیسط ہی گریبی جو ہے وہ رہے ہیں 16 پرتیسط یعنی کہ قریب 23 کروڑ لوگ بہت بڑی آبادی ہوتی ہے 23 کروڑ لوگ گریبی میں جی رہے ہیں جب 2005 میں 55 پرتیسط تھے اگلی بات یونوں کے انشار اپریل میں بھارت کی آبادی 142 کروڑ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو چین کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بھارت سربادی آبادی والا دیس یعنی سب سے بڑا لوگ تنتر جو ہے جی کو پیچھے چھوڑ پرتم مستان پہ آ گیا ہے منترالیم گاؤں نام سوچتے منترالی ہوگا منترالیم گاؤں ہے یہ کہاں پہ اندر پردیس کے کورنول میں تنگ بھدرا ندی کے کنارے کرشنا ندی کے سائق تنگ بھدرا اس کے کنارے اس دیتے تو یہاں پہ بھگوان سری رام کی 108 فٹ انچی بھوے پنچ لوہ پرتیما بن رہی ہے جس کا ادھگاٹن جو ہے کیندری گری منتری اور سہ کاریتہ ان کے پاس امیت سہ نے کیا یہ تصویر دیکھ پا رہے ہیں بھگوان سری رام کی 108 فٹ انچی تصویر کا لوکار پن ابھی کیا گیا ہے اگلی بات ہم دیکھیں اس میں اگلا میتوم فیکٹ تو دو ہزار چوبیس تک دس ہزار پردھان منتری بھارتی جن او بھٹا گیا اگلی سال تک فلموں کی بہت ہوتی آپ کو پتا ہے پائی ریسی مطلب ان کا ڈوپلی کے بن کے جیسے ابھی گدر فلم کافی اچھی چل رہی ہے پرنطو یوٹیوب پہ شنیما آل کی ریکوڈنگ کر کے لوگ لگا دیتے ہیں شیدی بگر شیدیاں تو آج گل زمانہ گیا شیدیوں کا تو اس پائی ریسی کو روک نے کے لیے جو ہے کانون بنا تھا بہت پہلے سینی موٹو گر آدینیم 1952 اب اس میں سن سو دن کر نیا آدینیم 2023 سن سو دن وید پاریت کیا گیا ہے اس کے تحت کچھ اور کٹھ اور سجا وغرہ کا پرادان ہے اب اگلی بات آتی ہے IIIT مدراز یہ رینکنگ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کئی بار ہم دیکھتے ہیں فرشٹ آتی ہے تو اس نے اپنا پہلا انتراشتے کیمپس جو بھارت کا ہی پہلا انتراشتے کیمپس ہے اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی بارت IIIT میں ویدی سے لوگ پڑھ لے آتے ہیں مگر کیمپس باہر نہیں ہے تو کس نے مدراز نے کہاں افریقہ میں تنجانیہ میں اور ندیشک بھی مہلائی بنی ہے پریتی پروفیسر پریتی اگ لا یم ٹھیک ہے کارگل لدھاک میں ہے یہاں پر پہلا پہلے مہلا اسٹیسن پولیس مہلا اسٹیسن کی اسٹاپنا کی گئی ہے پہلے پولیس مہلا اسٹیسن انڈیا انڈیا جو ہے ابھی آپ کو پتہ ہوگا لوگ شبہ میں جو ورطمان سرکار کے خلاف ایو سواص پرستہ بھی لائی گیا تھا تو انڈیا کیا ہے ویپکسی دلوں کا گٹ بندن ہے 26 ویپکسی دل مل کر جس میں پورا نام ہے انڈیا نیشنل ڈیولوپمنٹ انکلوجی آلائنس جسے انڈیا کے خلاف جو ہے اس کا گٹ بندن کیا گیا نیشن ڈیولوکر ایلائنس اب کچھ کیوشن کے مادیم سے دیکھ لیتے ہیں ویر بھارت اورجا سرکشا پردرش دو ہزار سی انتالیس کس نے زاری کیا ہے نیشنل جیسا کہ میں نے کہا کہ دو ہزار سی انتالیس جو ہے فوکس رہے گا بھارت یہ کرشی انوسندان سنستان کان ہے پوسا میں نئی دلی میں کہ انتراشتی چھترا واس ہوشٹل انتراشتی لیول کا کیا نام ہے مدhu ما کیندری کرشی اور کسان کلیان منتری کون ہے تو یہ ہے نریندر سنگ تومر اکیرہ کیا ہے اکیرہ اکیرہ ایک وائرس ہے جو کی انترنیٹ رین سم وائر سرینی کا ہل ہندوستان ایرون 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 انتراشتی سمبندیت جو بھارت کی کمپنی ہے لیمیٹیڈ ہندوستان ایرون 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 دیش میں اپنا چھتری کاریا لے کھولا ہے تو ملیسیا ایمپورٹینٹ ہے ملیسیا میں تو دیکھو بھارت جو ہے بھارت کے ویگیان بھارت کے یو بھارت کے ٹیلینٹ دیرے انتراشتی اس طرق پر اس پرکار سے فیل رہا ہے کہ وہاں پر کھین کے چھتری کاریا لے اور کھولے جا رہے ہیں دنیا کا سب سٹیٹ آپ گورنیس انڈیا دو ہزار سینٹ آلیس کا اسکوچ آوارڈ کس نے جیتا تو اسکوچ آوارڈ جمہ کس میر نے جیتا گرامی ناجی کا میسن نے ٹائگر ڈے ٹائگر یہ باغ دیو کب منایا جاتا 29 جولائی میری ماتی میرا دیش ابھیان کب چلایا گیا اسکو وشتریت جانکاری اگلی کلاس میں پہ دیں گے آپ کو 9 سے 15 اگست 2023 ابھی ٹائگر سینس ریپورٹ 2022 کے انسار سروادک ٹائگر کس راجے میں ہے آپ پتا ہے لمبے سمیسے مدی پردیس ہی چل رہا ہے سات سو پیچینس ٹھیک ہے راجے کی بات کریں تو مدی پردیس دوسرا عیسطان ہے کرنا ٹکا کیندری ون اور پریہ ون راجے منتری کون ہے اسو بین شعبی سروادک ٹائگر کس ابھیارنے میں ہے راجے کی بات کریں تو مدی پردیس پروپر کسی ابھیارنے کی بات کریں تو جم کار بیٹ جم کار بیٹ جو ہے دیکھے اگلی جو کلاس ہوگی اس میں کھیل پری درشے پروش کار اور جو راشتر نیوک تیاں ہوئی ہے کوئی appointment آدھی ان سب چیزوں کو دیکھیں گے کلاس اچھے لگی ہوگی کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں اگلی کلاس میں اکنومک جو سروی والی کلاس ہے وہ کل مالنگ میں آپ کو ملے گی دھنی واد